جنرل زیالحق کے تیارہ حادثے کے حوالے سے معروف مصنف محمد حنیف کی کتاب ایک کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کے اردو تجمے پھرتے عاموں کا کیس کی کاپیاں پاکستانی خفیہ اداروں نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر ضبط کر لی ہیں یاد رہے کہ اصل کتاب انگریزی زبان میں سن 2008 میں شائع ہوئی تھی خفیہ والوں کی جانب سے کتاب کا اردو ایڈیشن ضبط ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر سارفین اور قارعین میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ آخر اصل کتاب کی اشاعت کے ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد اب ایسی کارروائی کیوں ہوئی؟ محمد حنیف نے 6 جنوری کو ٹوٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ مویینہ طور پر پاکستانی فوج کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کی اہلکار ہونے کا دعویٰ کرنے والے افراد دیں ان کی کتاب کی تمام کاپیاں ناشر کے دفتر میں زبردستی داخل ہو کر زبط کر لی ہیں محمد حنیف کا کہنا تھا کہ آئی ایس آئی سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کچھ لوگ مقتبہ دانیال کے دفتر میں زبردستی داخل ہوئے کتاب کے اردو تجمع کی کاپیاں زبط کر لی میرے بارے میں معلومات طلب کی اور منیجر کو کل دوبارہ آنے کی تھمکی دی ہے محمد حنیف نے کہا کہ یہ کارروائی ایسے وقت میں ہوئی جب حال ہی میں ہمیں جنرل جاہوالحق کے بیٹے اجاز الحق کی جانب سے ایک ارب روپے کا حتق عزت کا نوٹس آیا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم نے جنرل جاہوالحق کو بدنام کیا ہے محمد حنیف نے بتایا کہ یہ افراد بغیر کسی ثبوت اور شناک کے آئی ایس آئی سے ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے اور ان کی کتاب پھٹتے آموں کا کیس کی تمام کوپیاں اپنے ساتھ لے گئے ان کا کہنا تھا کہ خفیہ والوں نے مکتبہ دانیال کے منیجر کو دھمکیاں دی اور کہا کہ کتابوں کے خلاف نئے حکومتی آرڈیننس بھی لائے جائے گا یاد رہے کہ مکتبہ دانیال پاکستان کا ایک جانا مانا پابلشنگ ہاؤس ہے جس نے معروف عدبی شخصیات جیسے حبیب جارب، افتغار عارف اور مشتاق احمد یوسفی کی تصانیف شائع کی ہیں یہ کتابیں ملک پر سمیت کئی ملکوں میں خریدی جاتی ہیں محمد حنیف کا کہنا ہے کہ ان کی کتاب ایک کیس آف ایکسپلوڈنگ منگوز گیارہ سال قبل شائع ہوئی تھی اس وقت سے اب تک کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا تو اب کیوں؟ میں یہاں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کب آئیں گے حنیف کے مطابق وہ اجاز الحق کی جانب سے دیئے گئے نوٹس کا جواب تیار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ دھمکیاں دینے اور کتابیں اٹھانے والے افراد کا اجاز الحق سے کیا تعلق ہے انہوں نے سوال کیا کہ کیا آئی ایس آئی ایک افرادی شخص کے لیے یہ کتابات کر رہی ہے جب ان سے پوچھا کہ ان کے مطابق ان افراد کا مقصد کیا تھا تو محمد حنیف نے جواب دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ بچے کھچے کتابیں پڑھنے کے شکین افراد کو بھی ڈرانا چاہتے ہیں آکسفورڈ یونیویسٹی پریس سے وابستہ امینہ سید کا کہنا ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے جو شخص یہ کتاب نہیں بھی پڑھنا چاہتا اب وہ بھی اسے ضرور پڑھے گا اور کسی بھی طرح ڈھونڈ کر حاصل کرے گا امینہ سید نے کہا کہ ہمیشہ نون فکشن کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے حالی دنوں شجاع نواز کی کتاب کی رونوائی نہیں ہونے دی گئی جو کہ نون فکشن تھی دوسری طرف صحافی حسن زیدی نے سابق جنرل زیاء الحق کے بیٹے اجاز الحق کی جانب سے محمد حنیف کو حدق عزت کا نوٹس دیے جانے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک بات تصابت ہوئی اجاز الحق انگریزی نہیں پڑتے یاد رہے کہ فائٹر پائلٹ سے صحافی بننے والی محمد حنیف تین ناولوں کے مصنف ہیں وہ بی بی سی اردو سرویس کے سابق ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں تنزو مزا سے بھرپور ایک کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز محمد حنیف کا پہلا نوول تھا جو سن 2008 میں شائع ہوا تھا اسے سن 2009 میں کامن ویلت بک پرائز ملا تھا اس ناول کے اردو تجمع کا نام پھڑتے آموں کا کیس رکھا گیا اور اسے سن 2019 میں شائع کیا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا